بسم اللہ الرحمن الرحیم والدین سے احسان کرنا قرآن اور سنت سے ثابت ہے جب والدین بوڑے ہو جاتے ہیں تو ان سے احسان کرنا اور حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں جب بڑھاپی کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ ہو والدین سے احسان کرنا قرآن کا حکم ہے اور جب والدین بوڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو مینٹین کرنا ان کو نانو نفتہ دینا ان کی ضروریاتیں زندگی کو پورا کرنا اولاد پر فرض ہے اور والدین کا حق ہے جہاں پر ایک پارٹی کا حق کریئٹ ہوتا ہے وہاں پر اس حق کو حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ اکار قانون ہمیں پروائیڈ کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں اور باپ دونوں اس قدر مقدم ہیں کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو انہوں نے تین دفعہ ماں کا ذکر کیا اور ایک دفعہ باپ کا ذکر کیا ایسے والدین جو بوڑے ہو جائیں جو بیمار ہو جائیں جو اس قابل نہ رہیں کہ وہ اپنے آپ کو منٹین کر سکتے ہوں اپنی لائف کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہوں تو ایسے والدین بنیادی طور پر اپنی اولاد یا ان کی اولاد یعنی گرینڈ جو سن ہے ایک گرینڈ ڈاٹر ہے اگر وہ ایزی سرکمسٹانسز میں ہیں معاشی طور پر خوشحال ہیں تو ان کو منٹین کرنا ان بوڑے والدین کو ان بوڑے گرینڈ پیرنٹس کو منٹین کرنا بچوں کی ذمہ داری ہے فرض ہے ان پر اور اس حوالے سے جب ان بچوں کا فرض ہوا والدین یا گرینڈ پیرنٹس کا رائٹ ہوا تو جب رائٹ کریئٹ ہوتا ہے وہاں پر اگر رائٹ نہیں مل رہا تو اس کا طریقہ کار عدالتی نظام میں موجود ہے پچھلے دنوں میں ایک کیس لا پڑ رہا تھا پی ایل ڈی دو ہزار ایک سپریم خود اف پاکستان پیج ایٹین یہ کیس حاجی رانہ محمد شبیر احمد خان بنام فیڈریشن اف پاکستان کیس ہے اس کیس میں سپریم خود اف پاکستان نے کہا پاکستان کا تمام قوانین تمام رواج اور تمام طریقہ کار کسی بھی کام کیو کرنے کا تمام رائٹس ایڈ اوبلیگیشنز جو بھی ہیں وہ تمام اسلامی تعلیمات جو قرآن میں بیان کی گئیں اور جو حدیث میں بیان کی گئیں ان کے مطابق وہ پہرہ عمل ہوگا اور جو رائٹس اور جو اوبلیگیشنز کریئٹ کر دیئے قرآن نے اور سنہ نے ان کو امپلیمنٹیشن سیم ایس 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 دی سپیرٹ آف قرآن ایس سنہ ان کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اور کروایا جا سکتا ہے محمد اللہ کے اوپر ایک بڑی شاندار کتاب ہے ڈی ایف ملہ محمد اللہ کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی اور اس کو اسلامی جورسپوڈنس کی بنیادی کتاب کا درجہ حاصل ہے اب ڈی ایف ملہ کی کتاب محمد اللہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کا پیراغراف نمبر 371 کہتا ہے کہ جب والدین ڈیپینڈنٹ ہو جائیں اپنی اولاد کے وہ اس قابل نہ رہیں کہ وہ خود سے اپنی رضوریات زندگی پوری کر سکیں اور ان کی وہ اولاد جو کہ ایسی سرکمسٹانسز میں رہ رہی ہے جو کہ معاشی طور پر کشحال ہیں تو ان کا حق ہے ان پیرنٹس کا کہ وہ اپنی اولاد جو ہے وہ ان کو مینٹیننس دے ان کی ضروریات زندگی کو وہ پورا کرے اس کے بعد پیرہ 372 جو ہے محمد اللہ ڈی ایف ملہ اس میں واضح کیا گیا کہ حتیٰ کہ نہ صرف والدین بلکہ جو گرینڈ پیرنٹس ہیں دادا دادی نانا نانی وہ بھی مینٹیننس کلیم کر سکتے ہیں ان بچوں سے لے سکتے ہیں سوٹ فائل کر کے لے سکتے ہیں قاضی الوقت سے لے سکتے ہیں جج سے لے سکتے ہیں جو کہ اپنے بچوں جو کہ ایسی سرکمسٹانسز میں وہ گرینڈ سانی اڈاٹر رہ رہے ہیں اور وہ اپنے گرینڈ پیرنٹس کو مینٹیننس نہیں کر رہے ہیں تو سیکشن جو پیرا تین سو بہتر ہے محمد اللہ کا بائی ڈی ایف ملہ واضح کرتا ہے کہ ان کا حق ہے اور ان کو ملنا چاہیے اور اس حوالے سے ڈی ایف ملہ اتنی سپورٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے قاضی الوقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں سے مینٹیننس آلاؤنس لے کے اپنے ان ڈیپینڈنٹ پیرنٹس کو لے کے دے اور اسی طرح گرینڈ سانس یا گرینڈ جو سیبلنگز ہیں ان سے مینٹیننس لے کے وہ گرینڈ پیرنٹس کو لے کے دے جب وہ شکایت لے کے ایک قاضی کے پاس آتے ہیں بوڑے والدین یا بوڑے گرینڈ فادرز پیرنٹس جو بھی ہیں یاد رکھئے کہ پاکستان کی عدالتوں میں بھی والدین بوڑے والدین یا بوڑے گرینڈ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی وہ اولاد جو کہ مناسم ایزی سرکمسٹانسز میں رہ رہی ہے ان سے اپنا مینٹیننس کلیم کر سکتے ہیں اور عدالت میں سوٹ فائل کر کے باقاعدہ طور پر والدین اپنی اولاد سے اپنا روزی روٹی اپنی رہائش کے لیے اپنی ضروریات زندگی کے لیے تمام مینٹیننس جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور ایک کوٹ کی ذمہ داری ہے عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو مجبور کرے گی اور ڈگری مینٹیننس کی پاس کرے گی ان پیرنٹس کے حق میں یا ان گرینڈ پیرنٹس کے حق میں جو کہ بچوں کے خلاف عدالت میں سوٹ فائل کرنے آئے ہیں کہ یہ بچے ہمیں ایزی سرکمسٹانسز میں رہ رہے ہیں آپ مالدین جو ہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں لیکن یہ ہمیں مینٹیننس نہیں دے رہے ہیں مینٹین نہیں کر رہے ہیں پارمنت کے حساب سے ہمیں اتنے مینٹیننس چاہیے ان سے تو جو جج صاحب ہیں وہ ان کی ڈگری پاس کر سکتے ہیں اور ان کا سابقہ مینٹیننس بھی ان کو دلا سکتے ہیں اس حوالے سے دو ہزار چودہ پی ایل ڈی پیش ٹونٹی ون پشاور آئی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جو ہمیں گائیڈ لائن دے رہا ہے اور والدین نہ صرف اپنی اولاد سے بلکہ اگر گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ اپنے گرینڈ جو سیبلنگز ہیں گرینڈ جو بچے ہیں مثلا پوتا ہے پوتی ہے دوتا ہے دوتی ہے اس طرح سے جو بھی رشتدار ہیں ان سے اپنی مینٹیننس کلیم کر سکتے ہیں اور وہ عدالت کے ذریعے اس مینٹیننس کو کلیم کر کے لے بھی سکتے ہیں اس حوالے سے دو ہزار تیرہ سی ایل سی پیج فور فائیو ٹو جو ہے ہمیں سپورٹ کر رہی ہے یاد رکھے گا کہ قانون واضح کرتا ہے کہ قرآن اور احادیث جو بھی اسلامی تعلیمات کی سپیرٹ ہے اس کو سیم ایزیٹیز انہی رائٹس اور ابلیگیشنز کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے گا اور عدالتیں باؤن ہیں پاکستان کی کہ وہ اسلامی تعلیمات کو ترویح دیں گی اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہی فیصلے کریں گی اور والدین جو کہ اپنی بوڑے ہو چکے ہیں جو کہ ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں وہ اپنی اولاد کے مینٹیننس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو اگر وہ نہیں دے رہے ہیں تو وہ بدریہ عدالت بھی لے سکتے ہیں اس حوالے سے دو ہزار بارہ ایم ایل ڈی پیج ون فورٹی ایٹ ہمیں سپورٹ کر دی ہے اور اس بات کو بڑے اچھی انداز سے انٹرپیٹ کیا گیا اور لاہور ہائی کورٹ کی ایک لینڈمارک چچمنٹ ہے اس حوالے سے کہ والدین اور ان کے والدین جو گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ اپنی اولاد سے اور اپنے گرینڈ جو سبلنگز ہیں بچے ہیں ان سے اپنا خرچہ لے سکتے ہیں اور عدالت ذمہ دار ہے جب کوئی بوڑے یا ڈیپینڈنٹ والدین گرینڈ پیرنٹس عدالت کے پاس آئیں سوٹ فائل کریں منٹیننس کا تو وہ عدالت کی ذمہ داری ہے عدالت پہ فرض ہے کہ وہ بچوں سے بچوں سے خرچہ ضروریات زندگی کا والدین کو گرینڈ پیرنٹس کو لے کے دے گی اور ان کے حق میں ڈگری کرے گی پر منت کے حساب سے اور جو سابقہ اخراجات ہیں سابقہ ان کا خرچہ جو ہے وہ بھی ان کو لے کے دے گی اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے پڑھنے کے قابل ہے پی ایل ڈی دو ہزار بارہ لاہور ہائی کورٹ پیج وان فورٹی ایٹ جو ہے اس بات کو سپورٹ کرتی ہے تو میرے دوستو والدین اپنی اولاد سے جو ایجی سرکمسٹانسز میں گزر بسر کر رہے ہیں ان سے اپنی مینٹیننس بزریہ عدالت کلیم کر سکتے ہیں اور ان کے خلاف ڈگری لے سکتے ہیں اور اس ڈگری کو ایمپلیمنٹ کروا سکتے ہیں تھینکیو اللہ حافظ